یہ پانچ وقت کی فرض عبادت ہے جو ہر مسلمان پر واجب ہے نماز کا مقصد اللہ تعالی کی بندگی، ذکر اور اپنی حاجات کا پیش کرنا ہے نماز کے ذریعے مسلمان اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں اور اپنی روحانی تربیت کا سامان کرتے ہیں انماز کے اوقات نماز کی پانچ اقسام ہیں جن کے مخصوص اوقات ہیں افجر کی نمازہ یہ صبح کی پہلی نماز ہے جو صبح کے وقت طلوع آفتاب سے پہلے پڑھی جاتی ہے اس نماز میں دو رکعت فرض ہیں ٹو زہر کی نمازہ یہ دوپہر کے وقت پڑھی جانے والی نماز ہے جب سورج اپنی بلند ترین مقام سے نیچے آنے لگتا ہے تو یہ نماز پڑھی جاتی ہے اس میں چار رکعت فرض ہیں ٹری آسر کی نمازہ یہ شام کی نماز ہے جو سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے آسر کی نماز میں چار رکعت فرض ہیں ٹور اس مغرب کی نمازہ یہ سورج غروب ہونے کے فوراں بعد پڑھی جانے والی نماز ہے اس میں تین رکعت فرض ہیں اور یہ دن کی آخری نماز میں سے ہے ٹو عشاء کی نمازہ یہ رات کی نماز ہے جو مکمل اندھیری ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے اس میں چار رکعت فرض ہیں شہر میں نماز کے اوقات اگر آپ اپنے شہر میں نماز کے اوقات جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو مقامی اسلامی مراکز مسجدوں کی ویب سائٹس یا اسلامی فیملی ٹی وی جیسے چینلز سے مدد مل سکتی ہے اسلامی فیملی ٹی وی نماز کے اوقات کی معلومات فراہم کرتا ہے جو کی ہر شہر کے لیے مختلف ہو سکتے ہیں نماز ایک مسلمان کی زندگی کا اہم حصہ ہے یہ نہ صرف اللہ کی عبادت کا